اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت کو یاد کریں گے اور یہ معلوم کریں گے قرآن کے کون کون سے حصے کب نازل ہوئے پیارے بچوں آج ہم پہلے مکی زندگی کے بارے میں جانیں گے تیرہ سال چار حصوں میں سب سے پہلے ہم آئیں گے دو حصوں کی طرف اس کو ہم اچھی طرح یاد کریں گے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر تو پیارے بچوں سب سے پہلے کیا ہوا وحی کی ابتتا نبوات کا آغاز پیارے بچوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ میں جانا شروع کیا غارہ ہرہ مکہ میں ایک پہاڑ جبلے نور پر ہے اور مکہ سے دو میل کے فاصلے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرہ میں دو دو تین دن تک بیٹھ کے اللہ کی عبادت اور غور افکر کرتے تھے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے جب وہ ختم ہو جاتا تو گھر واپس آجے آتے تو حضرت خیدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اور سامان دیتی تو لے کر چلے جاتے ایک دن پیارے بچوں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرامی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار آپ کو سینے کے ساتھ لگا جھنجھوڑا کہ پڑھو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اللہ کی پانچ آیات پڑھیں اس طرح پیارے بچوں نبوت کا آغاز ہوا چلتے ہم نیکس پوائنٹ کی طرف پیارے بچوں نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں رہے یہ زمانہ آپ کا مکہ زندگی کہلاتا ہے یعنی کہ نبوی زندگی کہلاتا ہے نبوی زندگی ایک سال سے لے کے تیرہ تاریخ تک نبوی زندگی کہلاتا ہے پیارے بچوں آپ نیکس پوائنٹ میں ہے دعوت اسلام کا آغاز پیارے بچوں پہلے تین سال چپ کر تبلیغ کی گئی پہلے تین سال پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال چھپ کر تبلیغ کی گئی جس میں چھپ کر عبادت کی جاتی تھی اس تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو دعوت دی تبلیغ کی اور چھپ کر عبادت کرتے تھے کن سال پہلے تین سال انگلیوں پہ یاد کریں پہلے تین سال اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف دو سال کھلی تبلیغ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان یا تبلیغ شروع کر دی دو سال چار اور پانچ یہ دو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی تبلیغ شروع کی ایک بار ہمارے پیارے نبی علیہ وسلم نے لوگوں کو کوہ سفا کی پہاڑی پہ جمع کیا اور کہا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ پہاڑ کی پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ پر حملہ کرنے والا ہے کہ آپ مان جاؤں گے تو پیارے بچوں لوگوں نے کہا ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں ہم مان جائیں گے تو پھر پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ نہیں تو آپ پر بہت بڑا عذاب آئے گا پیارے بچوں وہ یہ لوگ سن کر مایوس ہوگے اور وہ لوگ چلے گے پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو آپ کو بہت مشکلات آئیں کافروں نے آپ کو بہت تنگ کیا تین سال پیارے بچوں دیکھیں چھپ کر تبلیغ کی دو سال اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی پیارے بچوں اب چلتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف پانچویں نبوی پانچویں نبوی کو کیا ہوا ہجرتِ حبشہ ہوئی تین سال چھپ کر تبلیغ کی دو سال کھلے آم تبلیغ کی اعلانیہ تبلیغ کی اب آتے ہیں پانچویں سال ہجرتِ حبشہ اپنی انگلیوں پہ آپ پیارے بچوں بار بار اس کو یاد کریں پیارے بچوں جب مشرقین کی طرف سے عذیتیں بڑھنا شروع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتِ حبشہ کا حکم دیا کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی عدل و انصاف والا تھا پہلی مرتبہ ہجرتِ حبشہ پانچ نبوی کو گیارہ مرد چار عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جب مسلمانوں کا کافلہ حبشہ پہنچا تو قریش کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے حبشہ آگئے اور حبشہ کے بادشاہ سے کہا مسلمانوں کی شکایت کی کہا یہ لوگ پتہ نہیں کون سا دین لے کر آگئے ہیں نہ یہ عصاریت کو مانتے ہیں نہ یہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں پیارے بچوں اب وہاں کے بادشاہ نے مسلمانوں کے سردار جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلائیا اور ان سے دین اسلام کے بارے میں پوچھا حضرت جعفر نے دین اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کے جب عصاف بتایا جب تقریر ختم ہوئی تو پیارے بچوں بادشاہ نے کہا کلامِ الہی سناؤ جو آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے پیارے بچوں حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی تو بادشاہ سختے میں آ گیا اور آنکھوں میں انسو آگئے اس نے کہا اسلام کا کلام اور عصیٰ کی کلام میں کوئی فرق نہیں بادشاہ نے مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دے دی کچھ عرصے کے بعد یہ افعہ پھیلے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب مسلمانوں نے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے جب مکہ پہنچے دیکھے کہ مسلمان تو بہت مشکل میں ہیں کافروں نے بہت دنگ کیا ہوا ہے یہ تو افعہ جھوٹی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشا کی طرف ہوئی پانچ نوی یعنی پانچ پانچ میں سال ہوئی پیارے بچوں اب یہ پانچ سال آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی اپنی انگلیوں میں بار بار یاد کریں اس طرح انشاءاللہ آپ کو یہ پانچ سال اچھی طرح یاد ہو جائیں گے اب چلیں گے ہم اگلے پانچ سال کی طرف مکہ زندگی کے دو حصے کمپلیٹ ہوگی اب تیسرے حصے کی طرف پانچ سال کی طرف پیارے بچوں اب پانچ سال کو چھٹا نوی سال چھٹے نوی سال کو کیا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کا قبول اسلام پیارے بچوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا واقعہ میں آپ کو مختصر سا سناتی ہوں ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخے کی تو آپ کے چچا تیر کمان لے کر حرم پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اپنی کمان اتنی زور سے ماری کہ ان کا زرزخمی ہو گیا اور آپ کے چچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہاں بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان مجھ اس بات سے خوشی نہیں ہوئی اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی تو پیارے بچوں عصر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو قوت اور طاقت ملی پیارے بچوں اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ چھے نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قبول اسلام اب یہ دونوں واقعے چھے نبی کو ہوئے حضرت حمزہ کا میں نے بتا دیا اب میں آپ کو حضرت عمر کے بارے میں بھی مختصر سا بتاتی ہوں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تو مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے ایک دن انہوں نے تلوار اٹھائی اور اپنے گھر سے نکلے راستے میں نے پتا چلا کہ ان کی بہن فاطمہ ان کے بہنوی زیاد مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے کہا تو پہلے میں فاطمہ زیاد کی قبر لیلوں پھر میں محمد کو دیکھتا ہوں پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بہن بہنوی اور ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹانے پر وہ صحابی تو اندر جا کے چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بہن اور بہنوی سے پوچھا کیا واقعی تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو تم لوگوں نے بتوں کے پرستے چھوڑ دی ہے پیارے بچوں وہ دونوں بلکل نہیں ڈرے انہوں نے بڑے آرام سے جواب دیا جی ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ سن کر بہت خوص آیا انہوں نے ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا فاطمہ اور زیاد کا خون بہ رہا تھا لیکن وہ یہ دونوں یہی کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں یہاں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں مارتے مارتے تھک گئے تو انہوں نے جب مارنا بند کر دیا پھر انہوں نے سوچے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں پیارے بچوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ تم لوگ کیا کیا پڑھ رہے تھے تو ان کی بہن نے کہا پہلے صاف ہونا بہت ضروری ہے قرآن پاک کو وہی پڑھ سکتا ہے جو صاف سترہ ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے غسل کیا واپس آئے دونوں نے سورة تعاہ کی کچھ آیت پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو پھر آپ کے پاس جب لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلام قبول کیا پیارے بچوں اب چلتے ہیں ساتھ میں نبی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بائیکارٹ پیارے بچوں اب تمام کریش والوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہب ابی طالب کی ایک گھاٹی تھی جس میں محصور کر دیا ایک خاندان کے ساتھ بائیکارٹ کیا گیا اہد کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا نہ لیندین رکھیں گے نہ شادی بھیا کریں گے نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی نہ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گے ہر چیز پر پابندی لگا دے گی پیارے بچوں یہ اہد نامہ خانہ کعبہ پر جا کے لٹکا دیا گیا پیارے بچوں یہ جو واقعہ ہوا ہے سات نبی کو پیارے بچوں سات نبی سے لے کے دس نبی تک تین سال تک یہ اہد نامہ چلتا رہا اور اس تین سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اتنی زیادہ ان کو آپ کو تکلیفیں اٹھائیں جب دس سال اہد نامہ ختم ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر نکلے اب چلتے ہیں پیارے بچوں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف دس نبی دس نبی کو بائیکارٹ ختم ہو گیا اس کے بعد غم کا سال شروع ہوا بائیکارٹ ختم ہونے کے ساتھ ہی غم کا سال اور یہ کب شروع ہوا پیارے بچوں آپ نے اپنے ہاتھوں میں یاد رکھنا ہے دسویں سال ہوا ہے پہلے چھتے سال حضرت حمزہ اور عمر نے اسلام قبول کیا پھر ساتویں سال بائیکارٹ شروع ہوا اور یہ تین سال تک رہا تین سال اپنی انگلیوں پر بار بار پریکٹس کیجئے گا جیسے ہی بائیکارٹ ختم ہوا دسویں سال غم کا سال شروع ہوا جس کو عمل حضن یعنی دسویں سال کو ہوا اسے عمل حضن بھی کہتے ہیں دس نبی کو غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتقال ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے تھے اور یہ واقعہ دسویں سال نبی کے دسویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے پیارے بچوں اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف طائف کا سفر اب ہم طائف کے سفر کا میں مختصر سا آپ کو بتاؤں گی پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس جب ہو گئے کیونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا جب آپ طائف پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو اور سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا برا بھلا کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کے پیچھے عباش لڑکے لگا دیئے جنہوں نے آپ کا مزاق اڑایا پتھر برسائے جسے آپ لہو لہان ہو گئے زخمی ہوئے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے پیارے بچوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آگئے پیارے بچوں اب آپ نے یاد کرنا ہے یہ پانچ سال ٹھیک ہے پہلے پانچ سال ہم نے یاد کی اپنی انگلیوں پر اب دوسرا یہ پانچ سال یہ کتنے ہو گئے دس سال باہر بھر جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو پیارے بچوں آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا میں نے مختصر سے واقعہ بتا رہی ہوں اور اپنی انگلیوں پر ٹی پی آئی پر انگلیوں پر ہم یاد کریں گے اب ہمارے یہ تین حصے کمپلیٹ ہوگے اب ہم چلیں گے مکی زندگی کے نبوی زندگی کے چوتھے اور آخری حصے کی طرف پیارے بچوں اگلا پوائنٹ کیا ہے گیارہ نبوی گیارہ نبوی کو گا چھ مدینے والے خزرج قبیلہ پیارے بچوں اگلا پوائنٹ بیعت اکبہ اولا اکبہ ایک مقام کا نام ہے بیعت یعنی معاہدہ کرنا اولا یعنی پہلا پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کی دنوں میں مختلی علاقوں سے مختلی کافلے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر جا کر انہیں دین اسلام کی دعویٰ دیتے اور پیارے بچوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب باہر گئے تو ایک کافلہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا نام و نصب پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی دعویٰ دی اور قرآن پڑھ کر سنایا پیارے بچوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ لوگ تھے چھے لوگ تھے جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک مولنم کو بھیج دیں وہ ہمارے ساتھ جا کے تبلیغ اسلام کرے گا پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب بن عمیر کو ان کے ساتھ بطور مبلغ ان کے ساتھ بھیج دیا یہ تھی پہلی بیت بیت اوبا یہ کب ہوئی تھی گیارہ نبوی کو پیارے بچوں یاد رکھئے گا گیارہ نبوی کو پہلے ہم دس پڑھ چکے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں یاد رکھئے گا اب ہم گیارہ نبوی کو کیا ہوا تھا بیت پہلی بیت اس کے بعد پیارے بچوں اب چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بارہ نبوی بارہ نبوی کو کیا ہوا تھا واقعہ میراج واقعہ میراج ہوا تھا اب میں آپ کو میراج کا واقعہ مختصر سا بتاتی ہوں پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے جب غم کا سال آیا بہت پریشان رہنے لگے کیونکہ آپ سے دو اہم رشتے جدہ ہو گئے تھے ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسرے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتقال ہوا تھا پیارے بچوں پھر یہ واقعہ میراج ہوا یعنی کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف فرشتے آپ کو لے کر گئے ہیں وہاں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی پھر اسمانوں پر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے اس کے بعد بیت المامور تک پہنچے پیارے بچوں پھر اللہ تعالیٰ نے سے ملاقات ہوئی پھر آپ کو جنت اور دوسرک دکھائے گی پیارے بچوں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا یہ تھی واقعہ میرا جو میں نے آپ کو مختصر بتائی لیکن اپنے ہاتھوں میں یاد رکھنی ہے کب ہوئی تھی بارہ نبوی کو پیارے بچوں اب چلتے ہیں نیکس پوائنٹ تیرہ نبوی کو تیرہ نبوی کو کیا ہوا تھا دوسری بیعت بیعت اکبہ ثانی اس کو بھی میں آپ کو پیارے بچوں مختصر سا بتاؤں گی پھر اپنی ہاتھوں پہ یاد رکھنا ہے تیرہ نبوی پیارے بچوں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینے میں تبلیغ کے دین اسلام پھیلانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اگہ بھی کرتے رہے اور بتاتے بھی رہے پیارے بچوں جب مسلمان وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی لگ بھک ان کی تدہ ستر سے بہتر کے قریب تھی تو پیارے بچوں ایک سال بعد حضرت مصب بن عمیر مسلمانوں کے ساتھ مکہ آئے تو وہاں کے مسلمانوں جب مکہ آکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ بیعت کی تو یہ دوسری بیعت بیعتیں اکبر ثانی کہلاتی ہے پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف آنے کی مسلمانوں نے دعوت دی اور کہا آپ کا ہم ساتھ دیں گے دین کو پھیلائیں گے پیارے بچوں اس طرح اگلے سال اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف پیارے بچوں اب آپ کو یاد اب آپ لوگ نے اپنے انگلیوں پر یاد کرنا ہے کہ کس طرح یہ ٹی پی آئی کی طور پر آپ نے یاد کرنا ہے اور پہلے پانچ سال پھر دوسرے پانچ سال پھر تین سال یہ تیرہ سال مدینہ کے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزاری اور مکہ آپ نے زندگی گزاری یہ تیرہ سال منبوی زندگی کس طرح گزاری کیا کیا واقعات ہوئے یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا اپنی انگلیوں میں بار 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 آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو پیارے بچوں اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ مدنی زندگی کے ساتھ ٹی پی آئی کے طور پر جب تک علی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ